پاکستان نے بھارت کو یاد دلایا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے ایجنڈے سے کشمیر کو نہیں ہٹایا جا سکتا کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے پراصم ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے بھارتی اقدامات پر آئے دیتے ہوئے کہا کہ سلامتی کانسل کے ایجنڈے سے کشمیر کو ختم کرنے کا کہہ کر بھارتی نمائندے یا تو خود کو یا پھر اپنے عوام کو دھوکہ دے رہی ہیں لیکن ایسا ہرگس نہیں ہوگا محید اکرم نے کہا کہ سلامتی کانسل کا ایجنڈہ قواعد و زوابط کے مطابق پیہ کیا گیا تھا پس ایک کانسل کے تفاق رائے صحیح سے تبدیل کیا جا سکتا ہے ایک رکن ریاست یک طرفہ طور پر ایجنڈے کو تبدیل نہیں کر سکتی ہے بھارت سے روہ ہفتے کے آغاز کے اقوام متحدہ کے ادارے سے کہا تھا کہ وہ اپنے ایجنڈے سے کشمیر کو ہٹائے تاکہ پاکستان کو اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے پچھترویں اجلاس میں اس معاملے کو اٹھانے سے رکا جا سکے جس کا آغاز روہ ماہ کے آخر میں نیو جوک میں ہوگا دوسری جانب اقوام متحدہ کے ایک سفارتکار نے بھارتی دعوے کو احمقانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ کوئی ایجنڈا آئٹم تب ہی ختم ہو سکتا ہے جب تنازہ حل ہو جاتا ہے جس سلامتی کانسل کا اتفاق کے رائے سے فیصلہ ہوتا ہے کسے اپنے ایجنڈے سے ہٹا دیں ایک اور سفارتکار نے کہا کہ اس کی بات ہے کہ جو ملک کانسل میں شامل ہونے کے لیے اتنا بھی شین ہے وہ اس کے کام کرنے کے بنیادی قبائد و طریقہ کار سے بھی واقف نہیں ہے